پتہ نہیں کیوں لیکن کوئی بچہ سکول میں ڈپریشن کے کارن آتماتیا نہیں کرتا تھا پتہ نہیں کیوں بچپن میں مہنگے کھلونے نہیں ملتے تھے لیکن ہر کھیل بہت آنندت کرتا تھا پتہ نہیں کیوں گھر کچھے ہوتے تھے کمرے کم ہوتے تھے لیکن ماتا پتا کبھی ردھا شرم نہیں جاتے تھے پتہ نہیں کیوں گھر میں گائے کی کتے کی اتیتھی کی مہمانوں کی روٹیاں بنتی تھی پھر بھی گھر کا بجٹ سنتولیت رہتا تھا آج صرف اپنے پریوار کی روٹی مہنگی ہو گئی پتہ نہیں کیوں مہیلاؤں کے لیے کوئی جم یا کسرت کے لیے وشیش سادن نہیں تھے پھر بھی مہیلائیں پون روپ سے سمپون روپ سے سوست رہتی تھی پتہ نہیں کیوں بھائی بھائی میں بھائی بہنوں میں انیک بار خوب جھگڑا ہوتا تھا آپس میں کوٹائی تک ہو جاتی تھی پر انتو آپس میں من موٹاؤ کبھی نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں کیوں پریوار بہت بڑے ہوتے تھے پڑوسیوں کے بچے بھی دن بھر کھیلتے تھے پھر بھی گھروں میں ہی شادیاں ہوتی تھی پتہ نہیں کیوں مہتا پتہ تھوڑی سی بات پر تھپڑ مار دیتے تھے لیکن ان کا مان سممان کبھی کم نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں ایسے انیک کیوں کیوں کے سوال دل میں اٹھ رہے ہیں آپ سبھی تک اس کیوں کو پہنچانے کی کوشش کیجئے شاید پھر سے پہلے جیسا سہادر پون واتاورن آپ سپریم ایک تا کا ماحول بنے ایک ایک کیا رہا ہوتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی موسیقی